محمد زاہد موجود ہیں تو میں یہاں پہ حاضری دینی کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آئیں مل کر ان کی زیارت کرتے ہیں یہ چار جو مزار مبارک ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے منصوب ہیں ان صحابہ اکرام میں حضرت طیب حضرت جواد حضرت جوار اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ کو شامل ہیں یہ شاید صحابہ اکرام سے منصوب ہونے کی وجہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کو بہت ہی اتمنان محسوس ہوتا ہے بڑے آپ جو ہے وہ اندر سے سرشار ہوتے ہیں آپ کو تسلیح ہوتی ہے دل کو کیونکہ یہ اللہ کے نبی جو ہے اس کے ساتھی تھے اور انہوں نے جتنا عرصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر رہے وہ ان کے قطبوں پر بھی لکھا ہوا ہے بدقسمتی سے اس کے علاوہ ان صحابہ کی حیات کے بارے میں کوئی اور معلومات پستیاب نہیں ہے صرف جو قطبے کے اوپر ان لوگوں کے نام اور جتنا یہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرصہ گزارہ وہ لکھا ہوا ہے بہرحال پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منصوب یہ جگہ ہے اور آپ کو یہاں پر آ کر حقیقی اتمنانِ قلب بھی حاصل ہوتا ہے اور واقعہ ہی اللہ والوں سے منصوب یہ جگہ آپ کے دل کو قرار دیتی ہے یہاں چاروں طرف تپتہ ہوا سہرہ ہے تپتہ ہوا ریگستان ہے اور اس کے درمیان جو ہے اللہ والوں کی یہ قبریں ہیں صحابہ اکرام کے مزار مبارک ہیں امید ہے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینکیو گوڈ بائے اللہ حافظ